اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ کل کامرس میں ایک صاحب نے لکھا کہ جناب عمران خان پر گولی چلی یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو چھوڑے اور آگے چلے ہمارے معاشرے کا یہی سب سے بڑا ایک پرابلم ہے کہ ہر بات پر کہتے ہیں مٹی ڈالو اور پورے ملک کو اب انہوں نے مٹی اور مٹی کار دیا جو عزت ملک کے لوگوں کی ہے یا پاکستان کی ہے میرے خیر اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں یہ جنرل حمیر گول نے کیا غلام قوموں کے بارے میں کہا یہ سنتے ہیں پھر میں آپ کو ایک جرمی کا باقیہ بھی سب سے ہی جو ہے وہ بتاتا ہوں جی غلام قوموں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے آپ جہوریت مانتے ہیں نہ غلام قوموں کی جمہوریت ہوتی ہے نہ ان کے عامریت ہوتی ہے نہ ان کی انسانیت ہوتی ہے وہ انسانی معیار پر بھی پورا نہیں ہوتا بلکہ ایک انقلابی تبدیلی لے کے آئیں آپ کے اندر ایک آردو پیدا ہو جیسے پاکستان بنانے کیلئے ایک آردو پیدا ہوئی تھی اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چڑھ دوڑنا چاہیے ان کے خلاف وہ کیوں نہیں اپنی ایک فوج بنا لیتے غلام قوموں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے یہ جو لوگ لکھتے ہیں کہ بٹی ڈالو اس لیے یہ میسے ہی میں نے سنایا کہ جنرل عمیر قل کے بارے میں سب کو بتایا کہ جو باتیں اس نے بتائی تھی کہ ہمارا چیف آف آرمی سٹاف کہاں سے بنتا ہے کون لوگ بناتے ہیں تو اس میں ایک ایسا میسج ہے کہ غلام قوم جو ہوتی ہے اسے بیدار ہونا پڑتا ہے اور بیدار ہونے کے لیے آپ کو بار بار توجہ دلانی پڑتی ہے کسی کو آپ نصیت بھی کرتے ہیں تو یہی ہے کہ اس کو بار بار نصیت کرے اس کی توجہ دلائیں یہ آپ کا کام ہے جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ جو ہو گیا اس کو چھوڑو آگے چلیں میں ان کے لیے ایک واقعہ بتا دیتا ہوں بے شمار ایسے واقعات ہیں میں کیونکہ کافی رسرچ کرتا رہتا ہوں جرمنی میں ایک قتل ہوا ایک لڑکی کا ریب ہوا ریب کے بعد وہ لڑکی کو قتل کا دیا گیا یہ چالیس سال پر آنا واقعہ تھا اور ان کو جن لوگوں پر شک ہوا کافی پولیس نے پتا پتا بھی کیا وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا اس کی بھی انہوں نے انکواری غیرہ کی کہ رات کو یہ بائیٹ پہ چکر لگانے نکلائے شاید اس نے کام ڈال دیا مگر وہ اس وقت کوئی جدید دور نہیں تھا اور کوئی ایسی چیز نہ ملی جس کی وجہ سے کوئی ثبوت نہ ملا کہ اس پہ کوئی کیس ہو سکتا ہوا یہ کہ پھر آہستہ آہستہ دنیا ترقی کرتی کی ڈین ٹیسٹ آ گیا لیکن انہوں نے وہ ہر چیز اس کی مفعوظ کر لی جو بھی لوگ اسے قتل میں ان کو شک تھا ان کا اب تیس سال بعد جب سسٹم تبدیل ہوا پچیس تیس سال بعد تو پولیس نے وہ فائل بندل کی ہوئی تھی لیکن نظر میں تھی جو بھی نیا فیسر آتا تھا اس پر ریٹ نشان ہوتا تھا کہ یہ معاملہ بھی تک کھال نہیں ہوا پھر پولیس نے دوبارہ وہ فائل پکڑی اور دوبارہ انکواری شروع کی پھر وہ ڈین ٹیسٹ تھا وہ سب کے بیجے تو پتا چلا کہ وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ اس میں ملمبز تھا اور جب اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ جناب یہ تو چھے سال ہوئے وفات پا چکا دنیا سے جا چکا ہے پھر پولیس حالوں نے اس پر مقیدہ پروگرام کیا کہ ہمیں یہ دیر اس وجہ سے ہوئی کہ اس وقت یہ سسٹم جدید نہیں تھا اور ٹائم لگ گیا مگر یہ بات آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ حل مسئلہ ایک حل دیکھتے ہیں کہ یہ جرم کہاں سے ہوا ہماری طرح نہیں ہے کہ جرم ہوا مٹی ڈالو آگے چلو جو پیچھے بیڑا گرک ہوا اس پر نظری نہ آئے تو جو یورپین ممالک کے یہاں پہ ایسے بے شمار کیس ہیں کہ وہ جناب آپ کا حساب کتاب جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہر چیز میں نے پچھلی دنوں آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ جرمی کا کہ بیس سال پہلے کا ایک میل تھا وہ آ گیا میں میرے لیے بھی بھی حیرانگی تھی کوئی سارہ سو یورو کا تو کسی نے کہا جنا اتنی دیر بعد یہ کوئی ادا کرنے کی ضرورت نہیں مگر انہوں نے کہا کہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا تو یہ ہے ان ممالک کی ترقی کی وجہ اب پاکستان میں جس طرح جنرل حمیدگوڑ نے کہا کہ غلام قوموں کو قربانی دینی پڑتی ہے انگریزوں سے تو ہم نے ازادی حاصل کی وہاں بے شمار قربانی دی قربانی دینے کے بعد ہم وہ کیا کہتے ہیں گراہ خجور سے اٹکا پتہ نہیں کیا مثال بنی ہوئی ہے اچھا وہ حساب ہوا ہمارے ساتھ اب ہم جن لوگوں کے وہ گہرے میں پھس چکے ہیں اس وقت اور بڑی بری طرح ملک جو ہے انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے وہ جاتے نظر بھی نہیں آرہے اس میں آرمی کی قیادت آپ کو بتا شروع سے اچھا پھر بڑے لوگ کہتے ہیں جناب آپ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں مجودہ یا پہلے ان پر بڑی بات کرتے ہیں جناب مجھے کوئی کارنامہ دکھا دے نہ ان کا کوئی چیز دکھا دے کوئی ایسی چیز لے کے آئے جس کی جیسے آپ کو بتا چلے کہ انہوں نے اپنے گارلوں کی خدمت زیادہ کی یا قوم کی خدمت کام کی جسے زمینداری پہ یہ پہنچ ہوئے تھے اگر ایک بھی بندہ ہمارا مہاں پہ ایک ایسا پہنچ جاتا اور وہ سیاست داروں کو بھی سمجھا دیتا کہ آپ اپنے معاملہ ٹھیک رکھیں ہم اپنے معاملہ ٹھیک رکھتے ہیں اور وہ سب سے پہلے عدلیہ کو مضبوط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اگر ہم سے بھی جھرم ہو تو ہمارے بندے کو بھی آپ اس ازاد ایک کیس چلائیں اور عدلیہ ازاد ہوتی اور جو کوئی عدلیہ کی طرف نظر اٹھاتا فوج چاہتی تو اس کا بندوست کر سکتی تھی مگر فوج نے ایسے کیوں نہیں کیا آپ دیکھیں کہ جو فوج ہم کہتے ہیں جید ہے دوسرے ممالک کے لئے وہ اپنے ملک کا بیڑا گھرک ہوتے دیکھ رہی ہے تو دوسرے ملک کو کیا کرنا ہم نے جو ہمارے چیفہ فارمیسٹا موجودہ ہے یا زیال لاکی ہے دوسرے تیسرے انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر کسی نے آئین توڑ دیا کسی نے قانون بدل دیا کسی نے کچھ بدل دیا کسی نے کہا کہ اسلام کے نام پر ووٹ ڈالنا تو مجھے ڈال دو یہ چیزیں جو ہیں طریق سے لوگ سیکھتے ہیں کیوں آج پچھلی باتیں کرتے ہیں کہ تارک بن زیاد نے یہ کیا ٹیپو سلطان کی مثال دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہادر لوگ کی مثال دی جاتی ہے پھر وہ غداروں کی مثال دی جاتی ہے میر جعفر میر صادق اگر آپ طریق سے سیکھتے نہیں کچھ بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اب یہ جو ازادی کی بات ہو رہی ہے اس کے لئے ایک قرمانی دینی پڑتی ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب پاکستان انڈیا بنا تو کتنے سال تک یہ قرمانی دینی پڑی کتنے لوگوں نے اپنی جان کی قرمانی دی کتنی عورتوں کی حصت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کتنی عورتوں نے کنوے میں چھلانگ لگا دی کئی بچاری آج بھی میرا خیال ہے بوڑی ہو چکی ہوگی ان کو دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لی اپنی شادیاں وغیرہ کر لی کئیوں کو پتہ نہیں بیج بھی دیا اللہ بہتر جانتا ہے تو یہ قرمانی دینی پڑتی ہے عمران خان کی جو باتیں وہ ٹھیک ہے مگر عمران خان کو کوئی مشورے دینے آرے ٹھیک نہیں اب میں کہہ رہا ہے جی میں امریکہ سے تعلقہ ٹھیک رکھو گا روز جانا میری گلتی تھی اور یہ چیزیں پہلے سوچنی چاہیے آپ کو علم ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے ایک دم یہ سب کے ساتھ پنگا لے لیا کوئی بندہ آپ نے نہیں چھوڑا نہ اپنے ملگ میں چھوڑا نہ باہر چھوڑا میں یہ کئی پروگراموں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اتنے دشمن آپ نے بنا لی گئے جس کی وجہ سے بعد میں مسئیبت بن بھی نہ تو پاک صاحب نے کوئی ایسی قانون سازی ہوئی آ کے بھار جگہ پہ آپ نے چھوڑ چھوڑ کے نارے دو لگائے ٹھیک ہے وہ چھوڑ تھے مگر چھوڑ مچانے سے کیا فائدہ تھا حکمت عملی کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ ان کی صفائی کرتے پہلے ملک کی طرف دیکھتے ملک کی طرف کم دیکھا ان کی طرف زیادہ ٹیم دے دی آپ کو پتا بھی تھا کہ یہ بہت مضبوط لوگ ہیں ہمیں آرہی ہے عدلیہ اس کام کی نہیں ہے کہ وہ ان کو سزائے دے سکے وہ بیکار عدلیہ ہے بچارے ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں جو آج کا پارلیمنٹ ہے وہ ہی تو عدلیہ منا رہی ہے وہ ہی منظوری عدلیہ کی دیتی ہے اور یہی وجہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ آہستہ آہستہ ان کی صفائی کرتے بجائے اس کے آپ کے ہر بات میں یورپ کی مسائلے دیتے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یورپ کے ساتھ ہمارا ملک تو سو سال نہیں ابھی مل سکتا جو ہماری حالت ہے وہاں اور جس طرح ہم وہاں زندگی گزار ہیں جو چور چکے جو سب یعنی کی سیاستدان عمام بھی اس میں شامل ہے جس کا جہاندار لگتا ہے یہاں سے کسی کو میں نے کام کہہ دوں تو دو لاکھ کا کام ہونا تو وہ آڑ لاکھ میں بتا دے گا ہر جگہ پہ کمیشید ہے یہ نہیں وہ ہمارے مسلمان ملکوں میں یہ ہی ہے یہ آپ یہاں سے افریقہ کی طرف نکل جائے ہر بندہ جو ہے وہ آپ کو اسی طرح نکلے گا آپ کنٹری میں نکل جائے اسی طرح ہی ملے گا صاف ستری بات نہیں کریں گے اگر آپ غور کریں تو بزار میں جائیں تو پرائیس بھی ان کی ایک فکس نہیں ہوتی جس طرح یورپ کے سٹوروں میں ایک فکس پرائیس ہوتی ہے ہر چیز میں ہم دعا لگاتے ہیں کیونکہ نیت ہماری صاف نہیں جس کے ایسے ملک جو ہے ان کا بیڑا گرک ہوتا جہاں اور ہم منافع اتنا لے لیتے ہیں کہ اگلے بندے کو چھوڑی پھیر دیتے ہیں ایسے وہ ہی کر دیتے ہیں کہ دوبارہ یہ اس قابل ہی نہ لیں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کوئی بندہ آپ یورپ میں بھی ہمارا لگا کے پاکستانی دیکھ لے پا ہے چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہے اس سے آپ کو صاف ستھرا کام ملے گئے نہیں میں نے ادھر اپنے کام بڑھنے کے قرائے گھر میں پاکستانی اگر وہی کام بعد میں انڈیا سے تھوڑا وضع کرایا وہ صاف ستھرا کر کے کہ اب آپ لوگ کہتے ہیں ان کی طریب کرتے ہیں وہ سردار تھا سکھ اس نے اچھا کام کی اور بعد میں بھی سروز دیتا رہا تو ہماری جو معاشرے میں نیت ہے اسے صاف کرنا ہوگا میں شرد لگاتا ہوں کوئی بندہ کسی بھی مذہب کا کسی فرقے کا یہاں پہ آپ کام پہ لگا پاکستانی ہو بیڑا گرک کر کے آپ کا چلے جائے جود فراڈ کمیشن بھئی ایمان اور وہ ایسے ایسے لوگ آئی تک کام بھی کر رہے ہیں بینیفیٹ بھی لے رہے ہیں فراڈ بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پوری نہیں ان کی پاڑھ رہے ہیں قرائے کے گھروں میں آئی تک ہماری نیتوں کو ساف کرنا پڑے گا ہمیں اپنے سسٹم کو ساف کرنا پڑے گا تو اس پہ ایک اور کیجئے گا جو لوگ کمرس میں لکھ دیتے ہیں جناب مٹی ڈالو آگے چلو آگے جا کے بھی یہی آل ہے جہے جہے پینڈ ہو جا اگلا پینڈ اگلا دور تو پچھا چھوڑ وہ اللہ صاحب ہمارا چلنا ہے جناب جو آگے جا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں نہ جا رہا مسئلہ تو یہ ہے کہ آگے جا کے آپ کو کچھ نظر آ رہا ہو کہ کوئی بہتنی نظر آ رہی ہو پھر آپ کے جلو چھوڑ دو جب آپ کو پتا آگے جا کے وہی حال ہے نہ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو لے رہے ہیں ہمارے ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ